ہزار برک گرے لاکھ آنتیاں اٹھیں ہزار برک گرے لاکھ آنتیاں اٹھیں وہ پول کھلتے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں پڑھائی کی باتیں ہو گئی ہیں اب ہم باتیں کر لیتے ہیں جو ہماری تقریب جس موضوع پر آپ لوگوں کو اکٹھا کیا ہے تو آج ہم مہنگو پارٹی کی سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں عام جو ہے وہ پھلوں کا بادشاہ ہے اور اکثر لوگ بکھا چکے ہوں گے عام جی سر اچھا سر نے ماشاءاللہ کافی اچھی باتیں کی اسے میں دو تین چیزوں پر میں بسکس کرنا چاہتا ہوں سر آپ کی اجازت سے ایک تو سر نے کہا کہ سوشل سائنسز جو ہیں وہ مطلب سمجکس کی بات کی میں بینگ بائنفارمیٹیشن بائنفارمیٹس یا سٹوڈنٹ یا ٹیچر ہوتے ہوئے میں سر کی بات سے کلی اتفاق کرتا ہوں کہ سائنسز پڑھ کے آپ کو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ مشین یا تجربہ یا ایکسپیریمنٹ یا جو بھی تھی تھی وہ انسان کی ہو مشین کی ہو جس طرح سے بھی ہو کہ وہ کس طرح سے بنی ہے کیسے چلنی اور کب اس کا انجام ہونے لیکن سوشل سائنسز پڑھ کے آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس مشین کو کب چلنا چاہیے اس مشین کو ریگولیٹ کرنے والے کے اوقات کار کتنی ہونی چاہیے اس کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے اس کے ورکنگ ٹائمنگ کتنی ہونی چاہیے اس مشین یا ڈاکٹر جو ہے اس کی ایتھکس کیسی ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں ہمیں سوشل سائنسز بتاتی ہیں تو سر ہم تو اب سب بچوں کو سوشل سائنسز میں نہیں لے کے جا سکتے اس کے لئے دو چیزیں ہم نے شروع کی ہوئی ہیں اور وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ ہم بچوں کو لائبریری اور سوشل سائنسز کے مختلف ایکٹیوٹیز ہم بچوں سے کرواتے ہیں اور کروا رہے ہیں تو تاکہ بچوں کو جتنے ایکسپیرینس بڑھ سکتے کوئیئر بڑھ سکتے اس میں لے کے کریں باقی سر نے جتنی بھی ہمیں انویٹیشنز دیئے تو ہول ہرٹیلی ایکسپیرے دیں انشاءاللہ اور نیکسٹ ویک سے آپ کے انویٹیشنز پہ عمل درامت ہونا شروع ہوگا شروع ہوگا جیسا کہ ٹیچرز کا کام ہوتا ہے پڑھانا انہوں نے آج بھی اپنا کام پورا کر دیا پڑھا دیا آپ لوگوں کو اچھا تو آج اب ہم بات کرتے ہیں مینگو پارٹی کی تو کہ آپ ready ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو آم کھانے کی جازہ دیتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اس کے عداب پر تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں کہ عداب کیا ہوتے ہیں آم کھانے کے عام کھانے کے عداب ہوتے ہیں کہ تہلی عدب یا ہے کہ یہ دوروے ہوئے ہونا چاہیے عام دو اوقی رکھنے چاہیے اس کے بعد دوسرا اس کا عدب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مقدار میں ہونے چاہیے تھوڑے تو بلکلنہ نمی回alion کرنے چاہیے ایسے اینہا پہنے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور تیسے. جی. سر یہ بتانے لگی تھی. جو تھا یہ یہ ہے. اور فورت اس کا یہ ہے کہ سب سے چھپ کے ایک کمرے میں جا کے کنڈی لگا کے پھر اس کو پہنے جائے. ٹھیک ہے. تو عدب کی بات ہو گئی. اب ہم اس کی تھوڑی سی افادیت سن لیتے ہیں کہ اس کا کیا خائدہ ہے. آم میں ویٹامن سی اور ویٹامن اے وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں. آم کو ہمیشہ بھگو ہو کر کھانا چاہیے. اور یہ اس لیے کھانا چاہیے کیونکہ یہ گرم ہوتے ہیں. اور یہ گرم اگر ہم بھگو اکے نہیں کھائیں گے تو ہمارے چہرے پر پیمپلز بغیرہ اور ہمیں دوسرے مسائل ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ فیٹک ایسٹ سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے اگر ہم بھگو اکے کھا لیں. اگر وہ نہیں ہوگا تو ہمارے جسم میں آئرن اور کیلشیم کی مقدار جو سی ہیں وہ کام ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو میڈم بھلشن ہے جو سب سے زیادہ شکین ہے وہ آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گی آ کے کیا ہوتے ہیں. یہ میرے آپ کو بتایا ہندو برما کا. اچھا میں ہندو برما کی آپ کو تھوڑی سی سٹریپ داریتی ہوں. انڈینز کا یہ بلیف تھا جب ان کو بتا چلا کہ مینگو میں نے ایک ورڈ یہاں پر لکھا تھا کہ وہ اس کی نا بوجہ وغیرہ کرتے تھے مینگو ٹری کی اس کی گریزن تھی ایک بار وہ ان کی کوئی فیمیل میں مطلب لڑکی کی مرڈر ہوا تھا اس ٹری کے نیچے جو درخت نا عام کا اس وہاں پر لڑکی ماری ہوئی پڑی تھی اس کا مرڈر ہوا تھا تو اس کا جو بلڈ تھا وہ لیچ کر گیا زمین میں زمین میں بلڈ اس کا سارا لیچ کر گیا اس سال مینگو کی پروڈک ٹھیک ہے تو ان وہاں کے جو ماشا اللہ جینیس لوگ تھے انڈینز تو وہ کیا کہتے تھے کہ اگر آپ ہاتھ سال ایک لڑکی کو مار دو گے تو آپ کو عام بہت مقدار میں ملے گا اور ہمارا بگوان یہی چاہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر کافی سالوں بعد وہاں پر میرے جیسے جینیس لوگ ہیں اور لوگوں نے بتایا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں مطلب بلڈ آپ دیتے رہیں گے اس میں فاسفورس ایسا نیوٹرینٹس ہوتا ہے جو ہمارے بلڈ میں زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اگر پلانٹس کو دے دیں گے اسے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں تو وہ ایسی زیادہ گروہ کریں گے ٹھیک ہے تو اس لیے ان کا یہ کونسٹ ختم ہوا پھر پاکستان والوں نے اس کو بہت اچھ سے کھایا بھی اور you know 13 ویٹیز ہوتے ہیں مہنگو گی ہمیں 13 ویٹی سے کیا تعلق ہمیں تو یہ بتایا چونسا ہوتے ہیں اور کونسا ہوتے ہیں اور کونسا ہوتے ہیں لنگڑا ہوتے ہیں چونسا ہوتے ہیں اور انوارے ٹوٹ تو بہت مہنگا اس کی بات نہ کرو ابھی وہ ہے ابھی نہیں ہے اور دوسیری ہاں مرزا گالی والی بات اس کے علاوہ یہ پاکستان میں چونسا ہے سندری ہے لنگڑا ہے دوسیری اور انوارے ٹوٹ تو اس کو میں نے ہندے میں بتایا کیوں وہ لکھایا یہ مہنگا بہت ہے مہنگا ہے اور ہوتا بھی اتنا سے ابھی کھانے شروع کرتے ہیں اور گھتم ہو جاتے ہیں اسی ہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ اتنا خوش ہو رہا ہے کیوں ہماری پوٹی کے اندر کون کونسا نیوٹرنٹس مجود ہیں مہنگو کی وجہ سے آم کھانے سے کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں میں نقص ہمیں بتاؤں گی کبھی میں نے یہاں پہ ڈالے بھی نہیں ہے میں نے بتاؤں گی پیمپل نکلتے ہیں نکلتے تو نکلتے ہم رسی پی لیں گے ٹھیک ہے اچھا اس میں 84% پانی ہے پانی بینے کی فرصت ہے میں آج کل دیکھ جائے تو پی لیتے ہیں آدھر وائز نہیں پیتے ایسی ہی ہے 84% اس میں واتر ہے 15% کاربوہیٹریٹس ہے اب کاربوہیٹریٹس کا پتے ہیں آپ کو پتے ہیں میکرو مالی کیول ہوتا ہے نا اور یہ باٹی میں ہمارے بہت مانیوٹ کونٹیٹی میں ہوت اور اگر مہنگو کالو 15% مہم 15% جائے وہ کاربوہیٹریٹس آپ کو بھی مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک پرسنٹ پورٹین ہے بس اس کو کھانے سے اب سلم بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی ہوں انرجی اس میں تقریباً 250 کلو جول ہوتی ہے اور 60 کیلریز ہوتی ہے ویٹامن سی اس میں 44% ہے اور فولیٹ اس میں 11% ہے دیکھ رہے کتے فائدے ایک مہنگو کھانے سے کتے فائدے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مجھ لگتا ہم کبسان لیں گتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سو بورنگ لگے گا لیکن پتہ ہونا چاہیے یہ سیڈ پلانٹ ہے وہ جو اس میں آم کی گھٹلی دیکھیں ہیں آپ نے اس کو سیڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بھی مطلب ہوتے ہیں نایم سوڑ میں ہم سائنٹیفک میں میں نہیں جائیں گے کیمیسٹری میں بہت اچھی بڑھتی ہوں مجھے بایو سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے پلانٹ سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں سیڈ پلانٹ سے مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہاں جی نو میم اچھا چلے وہ چھوڑ دی میں نے سلائیڈ تھوڑی سی مشکل لگ رہی تھی آپ کو وہ لیکچر نہیں دیں گے اب آپ کو میں میری بات سنے بہت انڈسٹنگ بات بتانے رگی ہوں اگر کوئی پوچھ لے آپ سے کہ آپ کو مہنگو اتنے پساند ہیں اس کے بارے میں بتاؤ پتا ہوگا آپ کو نہیں بتاؤ گا نا میں آپ کو یہ بتاتی ہوں میری بات سنے میں زمین سے جو نیچے ہم اس کو گروہ کرتے ہیں گھر میں اس کو گروہ کر سکتے ہیں ہم یہاں بتائیں گی گروہ کر سکتے ہیں مہنگو کو گھر میں وہ کہتے ہوتا ہے بیٹے کی پروریش اور آم کی درخت کی پروریش ایک برابر ہوتی ہے ایسے ہی ہے یہ پندرہ سے اٹھارہ میٹر جو ہے وہ لامبا ہوتا ہے زمین کے نیچے سے میں نے لامبا وہ بول ہے اس کا مطلب ہی اباباو دا ارتھ زمین کے نیچے سے تقریباً پندرہ سے اٹھارہ میٹر کی نیچے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ تھرٹی سینٹی میٹر یہ بھی بورنگ لگ رہا ہوگا اس کے فلاہر سمال ہوتے ہیں پنکیش ہوتے ہیں فریکننٹ ہوتے ہیں اچھا جو مچور ہوتا ہے نا مہنگو اس کا کلر یہ آتا ہے یالو جو میں بہت مزیدار لگتا ہے جب وہ امیچور ہوتا ہے نا امیچور مہنگو ہوتا ہے وہ کون سے کلر کا ہوتا ہے امی ٹائپ وہ گرین کلر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اچھا ہاں جی ہاں جی بلکل ایسے اب یہاں بے لکھا میرا دل کھا رہا ہے آپ لوگ جتے انفرمیشن ہے یہاں بے بلاوں کہوں باقی پریزینٹ کریں کریں گی اچھا اچھا میں آپ کو اس کے ورائیٹیز بتاتی ہوں یہ سائز کریکٹر ہوتا ہے اب مہنگو زیادہ سارے بڑی ہوں ہاں گھر گھر میں تو ہم کونسا سائز اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ سائزز میں یہ ویلیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سب سے بڑے والا سائز ہمیں بہت اٹریکٹ کرتا ہے اور جو سب سے چھوٹا سائز ملتا ہے وہ اس کو ملتا جو گھر میں مجھوود نہ ہو ٹھیک ہے یہ آوال سائز میں ہوتا ہے راؤنڈ ہائٹڈ شیئے میں اب ہارٹ شیئے بول دیا میں ہارٹ شیئے بول دیا جب میں ہارٹ شیئے بلک رہی تھی میں دل سے آواز آ رہی تھی ایک پٹی اور آم کیا جائے ایسے ہیں تو ہی دل سے بہت پسند کیا جانے والا دیکھیں میں آپ شیئے پی رہے ہیں ری گوڈ اور لونگ انڈ سینڈر ٹھیک ہے اور اس کے ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں اس میں ریڈ اور ییلو بھی ہے اب ریڈ آپ کو جیپ لگ رہا ہوگا دیکھا کبھی ابھی تو میں نے پرپل نہیں بولا پھر تو آپ پریشانی ہو جائیں گے چلیں پھر آپ کو پریشان کرتے ہیں سبھر کریں یہ ڈیفرنٹ پلانٹس ہیں مچور اور امچور فارم میں ٹھیک ہے یہ مطلب امچور فارم میں ہوتے ہیں اور یہ امچور فارم میں آجاتا ہے اور وہ ییلو کلرگا ہوتا ہے اچھا یہ ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل کلائمیٹس میں ہوتا ہے چاہے بڑی گرمی ہوتی ہے ابھی تو میں کہہ رہی ہوں پاکستان انڈیا فلپائن میں یہ کیوں نہیں کہہ رہی کینیڈا جرمنی یہ وہ نہیں نہیں کہہ رہی وہاں پہ سردی ہوتی ہے تو ہمیں گرمی کے نقصانات تو بہت ہے لیکن آن 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 ٹھیک ہے تو کہاں کہاں مینگوز گرو کرتے ہیں سیزنیلی ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل کلائمیٹس میں اور اس کا سنیریو کب سٹارٹ ہوتا ہے جب مینگو آنا شروع ہوتے ہیں کسی کو مہینے یاد ہے کب سے کب تک رہتے ہیں لو بھائی مینگو پسند ہے ہاں جی میں سی سپٹیمبر او در لکھا بھی ہوئے میں ہم نکل کر کے بچےوں بتا دیتا ہے بندہ اس کے لئے پاکستان ٹھری لسٹ میں آرہے سب سے زیادہ گروہ یہ کر رہے ہیں ہمارے پاس وہ بلڈ بوت ہے نا ٹھیک ہے اچھا پیرامیٹرز بتاتی ہوں کہ کس کس کنڈیشن میں یہ گروہ کرتے ہیں